ازادارانے سید الشہدہ ایامِ ازا کی آمد آمد ہے حسین کا ہر ازادار استقبالِ ماہِ ازا میں بے چین نظر آتا ہے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تلو ہونے والا حسینی مہتاب ایک مقنا تیسی کشش کے ساتھ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیکن موجودہ حالات اور کرونا جیسی عالمی وبا کے دوران ہم ازاداری کس طرح کریں ظاہر ہے مراجع اکرام کی ہدایات اور نصیحتیں اس سلسلے میں بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہیں لہٰذا رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنی حفظ اللہ اس سال ماہِ ازا کے متعلق مومنین اور ازاداروں سے کچھ اس طرح تعقید اور نصیحت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالغاصم المصطفى و محمد وعلا آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ازاداری ہوگی لیکن میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سال ازاداری میں ہمارے لئے کچھ کنڈیشنز اور ہدایات ہیں جسے کرونا کے ماہرین نے بیان کیا ہے میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو ان کی باتوں کی پابندی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی عمل کروں گا اسی طرح سبھی ازاداروں انجمنوں کے ذمہ داروں ساتھ ساتھ زاکرین خطبہ نوحہ خان اور مرسیہ خان حضرات سے بھی میری درخواست اور نصیحت ہے کہ وہ کرونا کے ماہرین کی ہدایتوں پر عمل کریں اور جو گائیڈ لائن انہوں نے معین کی ہے اسی کے مطابق ازاداری کریں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تک کرونا سے مقابلے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اگر اس میں بے احتیاطی بڑھتی گئی تو ناقابل تلافی نقصان سے روبرو ہونا پڑ سکتا ہے مونگے یوں ہی مجلس و ماتن انشاءاللہ ہوگا مہرن انشاءاللہ ہوگا مہرن انشاءاللہ ہوگا مہرن